ہلو دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بی ایس اف آرو آر ایم دوہزار تیئیس نیو ویکنسی کے بارے میں جس کے فرم ابھی جیسے آپ کو بتا دوں بائیس اپریل دوہزار تیئیس سے گیارہ پی ایم سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے بارہ مائی دوہزار تیئیس گیارہ بج کر انشارٹ منٹ مینز فٹی نائن پی ایم تک آپ اس کا او دن بائیس اپریل سے اور بارہ مائی کے بیچ میں کر سکتے ہیں نہ بینا کوئی دیری کیوئے تو اسی پرکار ہم جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے دوہزار بائیس میں بھی حالی میں ایک ویکنسی چل رہی ہے بی ایس اف آرو آر ایم کی جو سیم ہے وہ ابھی مطلب فائنل اس کی جو ریچلٹ ہے وہ آ چکا ہے اور پوسٹنگ ملنے والی ہے اسٹوڈنٹس کو اسی پرکار یہ سیم ہیڈ کونسٹیبل کے لیے ویکنسی ہے ریڈیو اپریٹر اور ریڈیو میکنک جس کی سیلیری رہنے والی ہماری لیول فور یعنی پچیس جار پانس ہو جائی کیسی آزار سو اس کے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ویکنسیز کے بارے میں جس میں دیکھ سکتے ہیں پچیتر پرشنٹ جو ٹوٹل ویکنسیز وہ کوٹا ہے ڈائریکٹ اینٹری جو میں کچھ کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں جن کو ڈائریکٹ اینٹری ملتی ہے ان کے لیے یہ ریزرڈ ہے پھر جو ریمیننگ ویکنسیز ہیں جیسے ہمارے لیے جو نورمل اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے ایٹسی ہیڈ کونسٹیبل ریڈیو اپریٹر میں جنرل کا ٹکری کے لیے ایٹھٹی تری ویکنسیز ہے ایڈیو اپریٹر کی ایڈیو اپریٹر کی جس میں یوں آر کی تیرہ ویکنسیز ہے او بیسی کی دو ہے ایسی کی تین ہے ایسٹی کی جیرو ہے ٹوٹل نائنٹین جو ویکنسنز ہے جو جنرل کنڈیڈیٹس کے لیے ایولیبل ہے باقی یہ پچیس پرشنٹ جو کوٹا ہے جو بی ایس ایف کے ڈپارٹمنٹل ان کے لیے ریزرڈ ہے اسی پرکار آگے بڑھتے ہیں ہم ہماری اس نوٹس میں اس میں اب آپ کو بتا دوں اس میں ریٹن ایگزام یعنی فرسٹ فیز مینسن کر دیا گیا ہے چار جو ان کو ہونے والا ہے سنڈے دس بلس کے بارہ منٹ میں ریڈیو اپریٹر کا ایگزام ہوگا آپ کا اور اسی دن سیم ڈے آپ کا تین بجے سے اور پانچ بجے تک ریڈیو میکنک یعنی پندرہ سے سترہ یعنی تین بجے سے اور پانچ بجے کے بیچ میں ریڈیو میکنک کا ایگزام ہونے والا ہے اس کے بعد میں آپ کا فیز ٹو رہتا ہے یعنی پی ایس ٹین پی ٹی دوکومنٹیشن اس میں آپ کی رننگ بغیرہ ہوتے ہیں اور فیزیکل اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں ایک ڈکٹیشن ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ڈکٹیشن ٹیسٹ ریڈیو اپریٹر کے لیے ہی ہوگا جو کی کمپلسری ہے اور ریڈیو میکنک کے لیے ڈکٹیشن ٹیسٹ نہیں ہوگا تو ریڈیو اپریٹر کی جو فائنل میریٹ آنے والی ہے وہ آتی ہے ٹو فیپٹی آنے دھائیسوں میں سے اور ریڈیو میکنک کی جو فائنل میریٹ رہے گی وہ دو سو میں سے تھرڈ ہے اس کا جو فیز ہے وہ میڈیکل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈیو اپریٹر میں جو فائنل میریٹ ہے ٹوئنڈڈ پلس فیپٹی مارکس یعنی دھائیسوں میں سے ہوگی اور ریڈیو میکنک کی جو دو سو نمبر کا ایکزام ہوگا اس کی اس کے بعد میں ایکیڈمکس ٹویلت سے آپ پی سی ایم ہو یعنی پی سی ایم نہیں ہے تو آپ ٹینت پلس آئی ٹی ہوں یہ الگ الگ فیلڈ ہیں جس سے آئی ٹی ہونی چاہیے آپ کی سیم ہے آر ایم میں بھی ٹویلت آپ کی ایدی پی سی ایم میں ہے اور ساٹ پرسنٹ ایگریگیٹ ہونے چاہیے پی سی ایم میں یعنی فیزکس کمیسٹری میت میں ایز آپ کی اٹھارہ سے پچیس یو آر کی او بی سی کی ہے اٹھارہ سے اٹھائیس ایسٹی ایسٹی کی ہے اٹھارہ سے تیس ایز ریلیکشیشن جیسے کی کٹیگریز وائز لے سکتے ہیں آپ اس کے بعد میں ہے اس میں یہ ون سکسٹی ایٹ سینٹی میٹر ہائٹ ہے جنرل ہائٹ ہے اس کے علاوہ جو ریلیکشیشن ہے الگ جو دے رکھ ہے کٹیگریز وائز الگ الگ وہ آپ کو مل جائے گا اس میں اور جو فیمیل کی ہائٹ ہے ون فیپٹی سیم سینٹی میٹرز چیسٹ فیمیل کی اپلیکیبل نہیں ہے یعنی میلاؤں کی چیسٹ کی جرد نہیں ہے اس میں اور جو میل کی جو چیسٹ ہے وہ ایٹی سینٹی میٹر مینیمم ہے اور آفٹر ایکسپینشن فائب سینٹی میٹر کا ایکسپینشن ہونا چاہیے اس کے بعد میں ایٹی فائب یعنی ہونی چاہیے اور جو آپ کا بیٹ ہے وہ ہائٹ کے اکوڈنگ ہونا چاہیے جو کی میڈیکل کی طوران آپ کا مینشن کیا جائے گا اور ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے جو سیلیبس ہے یعنی ایگزام پیٹرن کے بارے میں پارٹ فرسٹ فیزکس کا جس میں نمبر آف کوششن چالیس رہیں گے ایک کوششن دو مارکس کارے گا تو ٹوٹل اسی مارکس کارے گا پارٹ سیکنڈ جس میں بیس کوششن ہوں گے چالیس مارکس کے پارٹ تھرڈ کیمیسٹی کا ہوں گا جس میں بیس کوششن ہوں گے چالیس مارکس کے پارٹ فورٹھ انگلیس Dominic جس میں دس کوششن انگلیس کے اور دس کوششن جگہے ہوں گے جو میس کوششن ہوں گے جو چالیس مارکس کی نمبر آف کوششن ہندر ہے اور ٹوٹل مارکس دو شو یہ اپ دیکھ سکتے ہیں جو ججی کی ہے اس میں کرنٹ آفیرز ہسٹری، جو گرفت جنرل سائنس آئے گیا آپ کے